آپ کو بتا دیئے کہ ریسٹرانٹ اور دھابوں کو لے کر یوپی سرکار کا نیا آدیش آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کھانے میں غزگی ملانا بہت ہے یہ یوپی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے اور جو مالک ہیں ان پر کاروائی کی جائے گی اگر گندی چیزیں ملائی کھانے والی دکانوں کی سگن جانچ ہوگی ریسٹرانٹ کے مالک اور مینجر کا نام بتا لگنا ہوگا شیف بیٹر کو ماسک اور گلفز لگانا بھی ضروری ہوگا ہر کرمشاری کا پولس ویریفیکیشن بھی ہوگا یہ بھی یوپی سرکار نے کہا ہے ہوتیل ریسٹرانٹ میں سی سی ٹی بھی لگانا بھی ضروری ہوگا تو دیکھیں ریسٹرانٹ اور دھابوں کو لے کر یوپی سرکار کا نیا آدیش گندی چیزیں ملانے پر مالک پر کاروائی کی جائے گی کھانے والی دکانوں کی سگن جاچ کی جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے اور اسی پر کریں گے چرشا ہمیں ساتھ جوڑ رہے ہیں میں دو سی ہوگی میں ساتھ جوڑ رہے ہیں سی ہوگی لومس آتھی جوڑ رہے ہیں میں ریکارڈ سی ہوگی سیدھے رکھ کریں گے ان کا راگبین جوڑے لکنو سے آج دوبے بھی جوڑ رہے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑی خبر درسل کیا ہے بیتے کچھ دنوں سے ایسی جو خبریں نکل کے سامنے آئی ہیں لومس اس کے بعد یہ چندہ کا وشہ بن گئی غازیہ بات سے لے کر کے یو پی کے الگ الگ جگہوں سے بیسی خبریں نکل کے سامنے آئی جہاں پر تھوک میں روٹی میں مکس کر دی گئی جوس میں یورین مکس کر دیا گیا اس کے بعد سے یو پی سرکار کیوں سے بڑا ایکشن بڑا فیصلہ ریکشن کیا ہے لوگوں کا لومس سوال آپ سے ہے اب بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ ملاوٹ کھوڑوں پر یہ بڑا ایکشن ہے یو پی سرکار کا آپ نے دیکھا کہ بیٹی دنوں کی غازیہ باد میں ایک جوس کی دکان تھی اور اس جوس کی دکان میں لگاتا رہی جو جوس کا جوس بنانے والا ویکتی تھا وہ لگاتا رہی اس میں پساب ملانے کا کام کرتا تھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو فل بیچنے والا ویکتی ہے وہ لگاتا رہی اپنے تھوک کے استعمال کر کے ان فلوں کو صاف کرتا تھا ان سبھی پر یہ بڑا ایکشن ہے ہمارے سال وندہ ون کے واسی ہیں یہاں پر موجود انہی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو یو پی سرکار نے اتنا بڑا ایکشن لیا جو ملاوٹ خور ہیں جو اس طرح کے حرکت کرتے ہیں ان پر یہ بڑا ایکشن ہے کہ ان کے اوپر بڑی کاروائی کی جائے گی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دکان کا پہچان اجاگر کرے اگر وہاں پر جو بھی ویٹر کام کرتے ہیں کوئی لوگ کام کرتے ہیں ان کو گلپ پہننا جروری ہوگا آپ کس طریقے سے دیکھیں دیکھئے یہ بڑا سرانی قدم ہے میرے حساب سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ کئی ورش پہلے آ جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لوگ مصرہ بندابن کے لوگ ہیں دھارمک مانتہیں ایسی ہیں کہ ہمارے گھر کی مہلہیں چپل پہن کے کچن میں نہیں جاتی اور بینا ہاتھ دوئے کوئی کھانا نہیں بناتی اور اس کے بعد یہ انہیں پتا چلے کہ وہ کسی ایسے ریشٹورنٹ میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے کھانک مینے کی دکان پہ جا رہے ہیں جہاں نونویج بھی اسی چمچے سے پروسہ جا رہا ہے اور بیج بھی اسی چمچے سے پروسہ جا رہا ہے تو ایک تو دھارمک بھاونا ہے ہاتھ ہوتی ہیں دوسرے اندر سے من کلوشت ہوتا ہے دوسرے تو ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہے یہ سبھی دکاندار ہوگا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو یوٹی سرکار کا قدم ہے کہ نام اوزاگر کرنا ہوگا کیونکہ ملاوٹ خور اپنا نام چھپا کر کے وہ ملاوٹ خوری کرتے تھے ایسا ہے کہ ہمارے مترہ ہیں یہ تین لوکشنیاری مترہ ہے یہاں سبھی آستہ والے لوگ آتے ہیں تو ہمارے جینڈیری کے نام سے بھی ہے یا تو مشٹر رنڈر کے نام سے بھی ہے اور جو بھی ہمارے یہاں جتنے سسٹم ہیں دکانداروں سے لے کے پانوالے سے لے کے وہ اپنے نام سے ہیں مگر لیکن یہاں کسی کے نام سے بینہ نام کے دکان چلانا بینہ پرچے کے دکان چلانا تو یہ ایک بلکل ایکشن ہے یوپی سرکار کا کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں تو یہ کہوں گا آپ سے کہ جو قدم یوگی سرکار نے اٹھایا ہے فرم کا نام اوشنہ ہونا چاہیے اگر فرم کا نام نہیں ہے تو دکاندار کو کیسے معلوم پڑے گا یہ کس فرم کا آدمی ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے یہاں تک آپ کا سیمبلنگ کا سوال ہے ہم نے کئی ساری ایسی گھٹنا دیکھی جہاں پہ ملاوٹ کھوڑوں نے اپتی جنگ چیزیں کھانے والی چیزوں میں ملایا ہے ان پر یہ ایکشن کس طریقے سے دیکھتے ہیں نہیں ان کے لئے ایکشن مہت اوشنہ آبشک ہے ان کے لئے اگر ایکشن نہیں ہوگا تو یہ سماج میں ایک سندس جو ہے وہ ایسی عرکتیں کرتے رہیں گے اس لئے یہ یوگی سرکار کا جو قدم ہے وہ بہتر ہی نہیں ہے سرکار نے اتنا بڑا ایکشن لیا ہے ملاوٹ کھوڑوں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ اتی جنگ چیزیں کھانے والی چیزوں میں ملاتے ہیں وہ پوری طریقے سے کھانے کو اصد کر دیتے ہیں ماننی ہے مکہ منتری جی جب سے بنے ہیں تب سے وہ بہت بڑے بڑے کار کر رہے ہیں اور اب آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہاں دکانوں پر جو بھی کھانے پینے کی ہے وہ بھی ہے اس میں اس کا نام تو ہونا ہی چاہیے اس طریقے سے دیکھتے ہیں ایکشن کو ایکشن ہونا چاہیے اور بہت کھڑاک ایکشن ہونا چاہیے کاروائی بہت بلکل لومس وہاں پر جو لوگ ہیں اس کو سرانی قدم بتا رہے ہیں آپ کے پاس واپس لوٹیں گے راگویندر بھی ہمارے ساتھ سیدھے لقنا اس سے جڑے ہوئے ہیں راگویندر راگویندر وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرانی قدم ہے کیونکہ یہ بیسک چیز ہوتی ہے اگر کوئی گھر سے باہر جاتا ہے فلوک کا جوز جو ہے وہ تو کم سے کم پی رہا جاتا ہے اس میں بھی یورین ملایا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے دیکھئے یہ تمام طرح جو ویڈیو اس سمیں وائرل ہو رہے ہیں گھنونا ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر خود مکہ منتری یوگی آدت تنات نے اپنے بھاسلوں میں اس کی چنتہ کی ہے اور اس کی نندہ بھی کی ہے آج وہ اچھ ادھکاریوں کے ساتھ خاد بھی بھاگ کے پرموک ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں سکت نردیس دیتے ہیں کی ایک ایک دکان کا ویریفیکیشن ہوگا جو کرمچاری وہاں کام ہوگا یعنی کی پولیس جیسے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں جیسے آپ مہتپور کاغت بناتے ہیں جو بھی کرمچاری آپ کے ہاں کام کرے گا اس کا پولیس ویریفیکیشن ہونا چاہیے ساتھ ہی سدھتا چائے روٹی ہو پوری ہو کوئی بھی کھانے والی چیز ہو سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا پڑے گا تمام طرح کے سکت آدیس دیئے ہیں اب آپ دیکھئے میں آپ کوئی درست دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے یہ بغل میں چائی کی دکان یہ بہت پرموک چائی کی دکان ہے بیجے پی آفیس سے کچھ دوری پہ ہے یہاں پر سیکڑوں لوگ دن بھر میں ہزاروں لوگ آتے ہیں چائی پیتے ہیں تو یہ کمز کم سدھتا کے ساتھ چینی ڈالیں چائی پتی ڈالیں کوئی ملاوٹ نہ ہو یہ جمعیداری ان کی بنتی ہے اور صحیح چیز دیں کیونکہ اس کا پیسہ لیتے ہیں آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھو پوری دیکھئے یہاں پر پوری بن رہی ہے آخر یہ گھی کون سٹڑا ہے کس کمپنی کے ملاوٹ ہے کی نہیں ہے لوگوں کی طبیعت صحیح رہے گی خراب رہے گی یا جرور اس کو وہ ہونا چاہیے چرنھانگا نشکہ ہونا چاہیے یہاں پر کھستا رکھا ہے آگے کی دکانوں میں دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے یہاں کس طرح سے لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں یہاں پر چھولے بھٹورے بھی کھا رہے ہیں کھستا بھی ہے پوری بھی ہے آخر سوچھتا رہے گا سابسپائی کیوں بھائی سے ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیے نہیں ہونا چاہیے بول نہیں رہیں گے بولنگ نہیں سفہائی سابسپائی ہونی چاہیے نہیں اس سے تو سہمت ہے آپ نے جی آپ لوگ تو کھرید کے کھاتے پیتے ہیں اچھی چیز ملنی چاہیے نہیں ملکل ملنی چاہیے جس طرح کی چیزیں بھی کھرائی ہیں لوگ کھانے پینے میں موتر تک ملا دے رہے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے ان سب بات ہو سابسپائی ہونا جروری ہے سابسپائی ہونا جروری ہے سابسپائی جروری ہے ملاوٹ کی جو دوسط مان سکتا پرورتی کے لوگوں کا سویونو جت کاری کرم ہے جس طرح کیا آپ نے بھی تمام ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا سے کیا ملا رہے ہیں جن چیزوں کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تو کھانے کی چیزوں ملا رہے ہیں کیا کہیں گے سب سابسپائی سے صدتہ سے خاصاوان ملنا چاہیے یہی ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ تمام لوگ ہیں جن کا ایک ہی کہنا ہے اس سے کوئی سمجھوتا نہیں سابسپائی سوچتا ملاوٹ یہ سب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا سیدھا آثار یہ وجہ ہے کہ یو پی میں اگر دکان ہیں آپ کی تو نام بتانا ہوگا سیدھر رکھ کریں گے دو خاص میمالوں کا ہمیں سو جڑ رہے ہیں فراز کدوئی سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ساتھی جڑ رہے ہیں سورگمار میتھل جی آپ کے پاس میں آؤں گی پہلے رکھ کرتی ہوں فراز کدوئی جی کا فراز جی جس طریقے سے بیٹے کچھ دنوں میں کچھ ویڈیوز ایسی وارش ہوئی کہ لوگوں کو چنتا اس بات کو لے کے ہوئی کہ آخر وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اب یوگی سرکار کیور سے بڑا ایکشن بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ آپ کی پرتک ریا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہم لوگوں کی ریسرچ ابھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو ابھی جس چیز کی بات کری جا رہی ہے کہ فوڈ لائسنس ہونا چاہیے یا وہاں پہ جو بھی ہماری شاپ ہے وہاں پہ اس کا نام لکھا ہونا چاہیے یہ سب تو پہلے سے ہی ہے اور ایف ایس ایس ای آئی کے دو طرح کے لائسنس ہوتے ہیں ایک لوکل لائسنس ہوتا ہے جس میں ایک لاکھ روپے پانچ لاکھ کر ٹرن اوور ہوتا ہے اور ایک شاید سٹیٹ لائسنس ہوتا ہے جس میں پانچ لاکھ کر ٹرن اوور ہوتا ہے تو پانچ لاکھ کے ٹرن اوور پہ تمام طرح کے ٹیسٹنگ ہوتی ہیں پانی سے لے کر کے اور تمام چیزوں تک یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پورا بنا ہوا ہے تو اس میں مانے مکہ منتری جی آخر ایسا نیا کیا کر دیا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں ایکزیکیوشن بھی کچھ نہیں ہوگا میں تو بول رہا ہوں ملاوٹ تو ڈیزل پیٹرول میں بھی چیک ہونی چاہیے کہ پیٹرول بم کیسے ملاوٹ کر رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جب سے دو ہزار چوبیس میں اتر پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی چناؤ ہاری ہے فراز جی آپ کو ڈیزل پیٹرول اور کھانے میں فرق نہیں نظر آتا کھانے میں اور ڈیزل پیٹرول میں فرق نہیں ہے نہیں بالکل فرق ہے لیکن ڈیزل پیٹرول میں کیا ملاوٹ ہونی چاہیے آپ کیا بول رہی ہیں کیا ڈیزل پیٹرول پر نہیں چیک ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ساتھ پہلے سے ہے سواستے سے کھلوان نہیں ہو سکتا سواستے کے ساتھ کھلوان نہیں ہو سکتا آپ کے پاس واپس لوٹوں گی سورے کمار میتھل جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راجنیتک وشلیشک ان کی پرتکرہ لے لیتے سر آپ کی کیا پرتکرہ ہے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دھنے وادشکہ جی پہلے تو آپ کو اور پورے دیش کو بھارت ماتا کی جب اندے ماترم اور فراز کدوائی جی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے سے کانون ہے میں بھی سہمت ہوں کہ FSSI کا جو کانون ہے وہ پہلے سے بھی ہے اگر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے سے کانون ہے تو کیوں یہ لوگ چھاتی پیٹ رہے تھے چوڑیا توڑ رہے تھے جس سے میں مانیے مکہ منتری جی نے آدیش دیئے تھے کہ ہر ایک جو دکاندار ہے وہ اپنی آئیجنٹیٹی کو گھوشت کرے گا اور بتائے گا کہ اس کے ہاں پہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں کون لوگ کام کرتے ہیں کیا بنتا ہے کس پرکار سے بنتا ہے یدی یہ سب تھا تو ضرورت کیا پڑی ضرورت اس لیے پڑی کہ یا جی فراز کی دوائی کئی کھانا کھا رہے ہیں جوس پی رہے ہیں اور اس میں ایک لوٹا اگر کوئی موتر ملا کے پلا دے گا تو فراز کی دوائی کو بہت آتم گلانی ہوگی اس چیز کو روکنے کے لیے ہی ماننی ہے مکہ منتری جی نے پردیش کے اندر جو حالات بگڑ رہے ہیں کچھ آسماجک تکتوں کے قارن ان کا جو ہے وہ تلاشیہ ابھیان جو ہے وہ شروع کیا ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شکھا جی بلکل میکل جی سے بات کر رہے تھے لیکن فراز جی جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے اپنی بات کو لیکن جب آپ دیکھئے نائف ایسے اے کی علاوہ تو فوڈ سیٹی ڈیپارٹمنٹ بھی لیکن جو تصویریں نکل کے سامنے ہیران کرنے والی تھی پریشان کرنے والی تھی تو صدھار کو لیکے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو سمرتن کریے اس بات کا کیا بھائی یہ کھلوال ہائیجین کے ساتھ ہے سواست کے ساتھ ہے لہٰذا اس پر